موسیقی السلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین ہمارے پچھلے ویڈیو میں آپ نے سنا کہ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کو خلیفہ وقت نے اپنی محفل سے نکال دیا اور ان کی نوکری بھی ختم کر دی اس کے بعد حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو کہا کہ حضرت آپ کے پاس باطنی نعمت ہے آپ یہ نعمت مجھے عطا کریں چاہے اس کو مفت میں دیں یا اس کی قیمت طلب کریں حضرت نے فرمایا کہ قیمت مانگیں تو تم دے نہیں پاؤ گے اور اگر مفت میں دے دی تو تمہیں اس کی قدر نہیں ہوگی غورنر نے کہا کہ پھر آپ جو فرمائے میں وہی کرنے کو تیار ہوں حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کچھ عرصے یہاں رہو جب ہم دل کے آئینے کو صاف پائیں گے تو یہ نعمت عطا کر دیں گے کئی مہینے کے بعد حضرت نے پوچھا کہ تم کرتے کیا ہو حرج کیا کی فلان علاقے کا غورنر رہا ہو فرمایا کہ اچھا بغداد شہر میں گندک کی دکان کر لو اور پورے ایک سال تک اس گندک کی دکان پر بیٹھنا ہے غورنر صاحب نے شہر میں گندک کی دکان بنا لی اب پریشانیاں دو تھی ایک تو گندک کی بدبو اور دوسرے خریدنے والے عام لوگوں کی بحث بازی غورنر کی طبیعت بہت کھیجتی تھی ان سب چیزوں سے لیکن لاچاری میں ایک سال جیسے تیسے گزرا تو حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت ایک سال کی مدد تو پوری ہو گئی لیکن حضرت نے فرمایا کہ اچھا تو تم دن گن رہے تھے جاؤ ایک سال دکان اور چلاو اب تو دماغ ایسا صاف ہوا کہ دکان کرتے کرتے ایک سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا مگر وقت کا حساب نہ رکھا ایک دن حضرت نے فرمایا کہ غورنر صاحب آپ کا دوسرا سال پورا ہو گیا ہے عرض کیا ہمیں تو پتا ہی نہیں چلا لیکن اب کی بار حضرت نے ہاتھ میں کٹورا تھما دیا اور کہا کہ جاؤ بغداد شہر میں بھیق مانگو غورنر صاحب حیران رہ گئے حضرت نے فرمایا کہ اگر نیمت چاہنے والے ہو تو تم حکم کو مانو برنا جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے باپس چلے جاؤ غورنر صاحب نے فوراں کٹورا ہاتھ میں پکڑا اور بغداد شہر میں چلے گئے کچھ لوگوں کو ایک جگہ دیکھا اور ہاتھ آگے بڑھا دیا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو لیکن انہوں نے چہرے کو دیکھا تو فقیر کا چہرہ تو لگتا ہی نہیں تھا لہٰذا انہوں نے کہا کامچور شرم نہیں آتی بھیک مانگتے ہوئے جاؤ محنت کر کے کھاؤ مزدوری کر کے کھاؤ غورنر صاحب نے جلی کٹی سن کر گسے کا گھونٹ پی لیا اور آگے بڑھ گئے عجیب بات تو یہ تھی کہ ایک سال بھیک مانگتے رہے مگر کسی نے کچھ نہیں دیا کسی نے دیں تو جھڑ کیا یہ باطنی صدھار کا طریقہ تھا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ غورنر صاحب کے دماغ سے ناز اور گھمنڈ نکالنا چاہتے تھے لہٰذا یہ ایک سال لوگوں کے سامنے ہاتھ فیلا کر غورنر صاحب کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ میری کوئی قیمت نہیں ہے اور مانگنا ہو تو بجائے مخلوق کے خالق سے مانگنا چاہیے پورا سال اسی کام میں گزر گیا ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے بلا کر غورنر صاحب سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے عرچ کیا شبلی تو آپ نے فرمایا اچھا اب آپ ہماری مزلس میں بیٹھا کریں گویا تین سال کے مزاہدے کے بعد اپنی مزلس میں بیٹھنے کی اجازت تھی مگر شبلی رحمت اللہ علیہ کے دل کا برطن پہلے ہی صاف ہو چکا تھا اب حضرت کی ایک ایک بات سے سینے میں نور بھرتا گیا اور آنخیں بصیرت سے مالا مال ہو گئیں کچھ مہینے کے اندر حالات اور قیفیت میں ایسا بدلاؤ آیا کہ دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو گیا آخر کار حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک دن بولایا اور فرمایا کہ آپ نابند علاقے کے گورنر رہے ہیں آپ نے کسی پر جیادتی کی ہوگی کسی کا حق دبایا ہوگا آپ ایک فہرشت بناو کہ کس کس کا حق آپ نے دبایا آپ نے ایک فہرشت بنانی شروع کی حضرت نے تبا جہ دی لہذا تین دن میں ایک کئی سفہوں والی لمبی فہرشت تیار ہو گئی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا باطن کی نسبت اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتی جب تک معاملات میں صفائی نہ ہو جاؤ ان لوگوں سے حق معاف کروا کے آؤ چنہانچہ آپ نابند تشریف لے گئے اور ایک ایک آدمی سے معافی مانگی کچھ نے تو ایک دم معاف کر دیا ہم اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک تم اتنی دیر تک دھوپ میں نہ کھڑے رہو کچھ نے کہا ہم تب تک معاف نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے مکان کی تعمیر میں مزدور بن کر کام نہ کرو آپ ہر آدمی کی خواہش کے مطابق اس کی شرط پوری کرتے رہے ان سے حق بخشواتے رہے یہاں تک کی دو سال کے بعد آپ واپس بغداد پہنچے کا عرصہ گزر گیا تھا مجاہدے اور ریاضت کی چکی میں پس پس کر نفس مر چکا تھا میں نکل گئی تھی باطن میں تو ہی تو کے نارے تھے بس رحمت الہی نے جوش مارا اور ایک دن جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے انہیں باطنی نسبت سے مالا مال کر دیا بس پھر کیا تھا آنکھ کا دیکھنا بدل گیا پاؤں کا چلنا بدل گیا دل اور دماغ کی سوچ بدل گئی غفلت ختم ہو گئی معرفت الہی سے سینہ پر نور ہو کر خزینہ بن گیا اور آپ اللہ کے عارف بن گئی تب ہی تو کہتے ہیں جو دنیا کی صورت پر ہوتے ہیں شیدہ ہمیشہ وہ رنج و علم دیکھتے ہیں ناظرین ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اور ہاں دین کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانا صدقہ ازاریہ ہے جس کا سباب قیامت تک ملتا ہے اس لئے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل نورانی خبریں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اللہ حافظ